پنجابی نے دیج دے کئی صوبے دے ودیار تھی یوکرین دے ویچ پڑائی کر رہے ہیں حریانہ دے کرنالدہ شیوہم شامل ہے حالانکہ کئی ودیار تھی یوکرین تو کرنالدہ واپس پرتائی نے اس کو فیلال تو لیکن یہ کی آنے والے سمیں میں کھانے پینے کی تھوڑی سی دکت اس کو ہو سکتی ہے کیونکہ کھانے پینے کا سمان بھی ان کے پاس پورا نہیں ابھی تو کیا سیچویشن بتا رہا ہے شیوہم مہا کی فیلحال فیلال تو یہ کہہ رہا ہے ممی ہم لوگ تو سیف ہیں بکی کوئی نہیں ہوسٹل میں وہ لوگ بکی ہم آنے کی جتنی بھی کوشش ہے وہ کر رہے ہیں اپنے بے میں جہاں سے میں ہوں ڈین پرو ریجن سے وہاں پہ تو ابھی سیچویشن صحیح ہے اتنی ورس نہیں ہے بات آگے آنے والے ٹائم میں کچھ بھی نہیں کہہ سکتے کی کیا ہو آگے مطلب جیسے کی وہاں پہ جو سوپر مارکٹس ہے وہاں پہ بھی تھوڑا سٹاک کم ہو رہا ہے بینک میں اتنے پیسے نہیں ہے کی سب کو پروپرلی کیش مل پا رہا ہے تو جو بھی ہے وہ ایک نیر باوٹ ون ویک تک کا ارینجمنٹ ہے ابھی ان کے پاس آگے ارینجمنٹ یا تو امبیسی دھیان دے تھوڑا سا اگر ابھی ایویکویشن کا پروسیس سلو چل پا رہا ہے تو امبیسی کو دھیان دینا چاہیے کہ وہ ان کو سارا کھانا پینا سب مل پائے اور بس یہ ہے کہ امبیسی جو بھی سٹیپ اٹھائے وہ سوچ سمجھ کے اٹھائے کیونکہ ہمارے وہاں سے بورڈر کچھ 1000 سے 1200 کلومیٹرز دور ہے تو امبیسی کی گائیڈنس کے بینہ ہماری فرینڈز جو ہے ہماری انیوریسٹی کے وہ ایک سٹیپ بھی بھار نہیں رکھ سکتے ہیں تو بس یہ ہے کہ امبیسی جو ہے وہ ایک پروپر گائیڈ لائنس دے امبیسی سے کانٹیکٹ ہو رہا ہے لیکن امبیسی جو ہے وہ پروپر لی ایک پروپر پلین نہیں دے رہی ہے کی کب نکلنا ہے کیسے نکلنا ہے کیا سیٹویشن ہے وہ بس یہ گھر ہے کہ جو بھی ہوگا ہم انفرم کریں گے بٹ وہ انفرم ٹائم پر کرے کیونکہ پہلے بھی ہمیں لیٹ ہو چکا تھا انفرم میں اس کی وجہ سے کہیں بچے وہاں پر فرسٹ جیسا شیمانی جی نے بولا ابھی وہاں پر سیٹویشن اتنی ورس نہیں ہوئی ہے بٹ آگے آنے والے ٹائم میں سیٹویشن خراب ہو سکتی ہے ابھی وہ لوگ سیف ہیں ابھی اٹاکس وہاں پر شروع نہیں ہوئے بٹ امبیسی جلد سے جلد کوئی قدم اٹھائے اور انہیں نکالے کیونکہ بہت دیر ہو چکی ہے بھی ایسے ہوا ہے کہ بسے جو گئی ہیں تو وہ ہمیں لگا تھا امبیسی نے آرینج کروایا لیکن ایسا کچھ بھی نہیں ہوا ہے وہ بچے اپنے رسٹ پر گئے ہیں بچے ہمارے فرنسے وہ ایس سائٹ سے ہے ایس سائٹ کافی دور ہے بورڈر سے تو وہ اپنے رسٹ پر نہیں جا سکتے ان کو کم سے کم ٹوینٹی ٹو آرز لگیں گے بورڈر تک پہنچنے کے لئے اور اتنا ٹریبل کرنا ان کے لئے سیف نہیں ہے کل رات کو جہاں میں رہتی اوڈیسا شہر میں جو ساؤتھ ویسٹ میں ہے یکرین کے وہاں پہ کل رات کو فائرنگ ہوئی تھی فائرنگ کی آوازیں آئی تھی تو سب لوگ ڈر گئے تھے کہ کیا ہو رہا ہے کیا رشیہ کی ملیٹری گھوس گئی ہے لینڈ پہ اور گراؤنڈ فائرنگ ہو رہی ہے اور آج صبح بھی تھوڑی سی فائرنگ کی آواز آئی تھی تو سب لوگ بوم چلٹر میں چلے گئے تھے کہ ہم سیف رہیں تو ابھی پتہ چلا ہے کہ آئی دینٹیفائیڈ اوبجیکٹ آیا تھا کوئی سکائے میں تو یکرین دیفنس آرمی نے اےر دیفنس میں فائرنگ کی تھی سب لوگ ڈرے ہوئے ہیں سب لوگ صوبے تین دن سے سوئے نہیں ہیں میری فرینڈز مجھے کہہ رہی ہیں کہ ہم سوئے نہیں ہیں ہمیں بہر ڈر لگ رہا ہے اور جو گروسٹری سٹورز ہیں وہ بھی بند ہوتے جا رہے ہیں دیرے دیرے جہاں پہ سٹوک ختم ہو رہا ہے وہ بند ہو رہے ہیں اور پیسے نکالنے کے لیے اتنی دور دور ایٹیم جانا پڑ رہا ہے اور ہر ایٹیم کی لیمٹ بلکل کم ہو چکی ہے تھوڑے سے پیسے نکلتے ہیں ڈیلی لیمٹ ہجار گریون گریون وہاں کی کرنسی ہجار گریون دوہ جار گریون اور وہ بھی ٹیکسی بھی اگر مل رہی ہے تو وہ اتنی مہنگی اگر کہیں ان کو جانا ہے تو فارمیسی جانا کہیں جانا ہے اور وہ بھی کہہ رہے ہیں کہ ہم کارڈ سے پیمنٹ نہیں لیں گے ہمیں کیش دو کیونکہ سب کو کیش دیئے تو بہت دکھت ہو رہی ہے سب کو وہاں پہ ایتھے کوہر بریک لی روک دیا تے بریک تو بعد آناند پور ساہیب دی اندر پریت کو اور دے بارے جاناں گے پنجاب تے پنجابی دا پرچھاما پنجابی ساڈیاں باما ابی پی ساہیب دیکھو اپنے ٹی وی سکرین تے ڈاٹا پلے چینل نمبر 1969 تی تے ابی پی ساہیب دیکھنڈے اپنے کیبل آپریٹر نو آج ہی سمپر کرو ابی پی ساہیب جوش ججبہ جنوان